وزیراعظم نواز شریف نے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خداب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے جس کے نہ ہونے سے کاروبار زندگی معتل ہو جاتا ہے میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا ٹائم فریم اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا عوام سے سچائی اور اعتماد کا رشتہ ہے وہ ان سے غلط بیانی نہیں کر سکتے لیکن بجلی کا بہران ان کے دور حکومت میں حل ہو جائے گا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے انشاءاللہ دور حکومت کے خاتمے سے پہلے اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عہد حکومت کو پورا کرنے کی اگر توفیق دی تو انشاءاللہ ہم اس میں بجلے کے مسئلے کو حل کریں گے لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت پہلے ہم اس مسئلے کو حل کر جائیں گے وزیراعظم نے پاک چین دوستی کو مثالی قرار دیتے ہوئے خنجراب سے گوادر تک اقتصادی رہداری کے منصوبے کا ذکر بھی کیا نواز شریف نے اس موقع پر جہاں وزیراعظم پنجاب میاں شہواز شریف کے کام کی تعریف کی اور انہیں شاب باش دی وہیں ان کے انداز تقریر کا بھی دلچسپ انداز میں ذکر کیا جو اتنی پھر جوش تقریر کی ہے بڑی اچھی تقریر تھی لیکن حیرت مجھے یہ ہوئی کہ نہ آج کوئی مائک ٹوٹا ہے نہ میز ٹوٹا ہے جب تک دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ٹوٹے ان کی تقریر مکمل نہیں ہوتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہواز شریف کا کہنا تھا کہ اب جنوبی پنجاب کے کسی گھر میں اندھیرہ نہیں ہوگا احتجاج کرنے والے پاکستان کی خوشحالی نہیں چاہتے قائد آزم سولر پاور پروجیکٹ سے ابتدائی طور پر سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جائے گی منصوبہ روہ سال دسمبر تک مکمل ہوگا